موڈی فائی کار لوگرس کلب کی اس نئی ویڈیو میں آپ کا سواگتہ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بلینو گار لینے کے فائدے اور نقصان بتاؤں گا جانی کہ بلینو گاڑی لینے کے پروز اینڈ کونز اس ویڈیو میں میں آپ کو بلینو گاڑی لینے کے نو فائدے اور چار نقصان بتاؤں گا یہ گاڑی آپ کو چھے لاکھ سے شروع ہو کر نو لاکھ تیسی ارطا کا مل جاتی ہے اس میں صرف آپ کو پٹرول انجن آتا ہے بارہ سو سی سی کا ڈیجل انجن ڈسکانٹینیو ہو گیا تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیجئے ایسی ویڈیوز اور دیکھنے کے لیے تو آئیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جو اس کا پہلا فائدہ ہے وہ ہے سپیس اس گاڑی میں سپیس بہت ہی اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹس دیکھ سکتے ہیں اور سیٹس میں سپیس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی ہیٹ شی فوٹ ہے یا شی فوٹ دو انچ کے پاس بھی ہے تب ہی آپ پہ سپیس بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اس میں آپ لیگ روم اور ہیڈ روم دونوں اچھے مل جاتے ہیں گاڑی میں سپیس بہت ہی اچھا ہے اور دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے میلیج اس گاڑی کی میلیج بہت ہی اچھی ہے تو اس گاڑی کی بھی میلیج اچھی ہے یہ گاڑی آپ کو پٹرال میں بیس سے بائس کی کلومیٹر پر لیٹر کی میلیج نکال دیتی ہے اور دیزل میں تیس سے پچیس کی میلیج اور آم سے نکال دیتی ہے اور تیسرے نمبر پر ہے گوڈ انٹیریر اس گاڑی کا انٹیریر بہت ہی اچھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریر بہت ہی سندر ہے بلیک انٹیریر ہے پورا ایسی ونٹس کا ڈزائن دیکھ سکتے ہیں اس کے ایسی ونٹس اور سینٹر میں ٹچ سکرین لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے کنٹرول دی ہوئی ہے سیلور فنش دی ہوئی ہے سٹیرنگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ انٹیریر گاڑی کا بہت ہی اچھا ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں چوتھے نمبر پر کمفورٹ ہے یہ گاڑی بہت ہی کمفورٹیبل ہے اس کی سیٹس بہت ہی کمفورٹیبل ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹس بہت اچھی ہیں اور comfortable ہیں اگر آپ long drive پر جا رہے ہیں family کے ساتھ جا رہے ہیں friends کے ساتھ جا رہے ہیں تو گاڑی میں آپ کو comfort ملے گا گاڑی comfortable ہے پانچ میں نمبر پر ہے looks اس گاڑی کی looks بہت ہی اچھی ہے looks دیکھنے میں بہت ہی سندر ہے گاڑی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا design بہت ہی اچھا ہے front سے دیکھ سکتے ہیں headlights کا design bumper grill کا design گاڑی کی looks بہت ہی اچھی ہے side سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں backlights ڈگگی اور bumper کا design دیکھ سکتے ہیں mirror کا design دیکھ سکتے ہیں تو گاڑی کی overall looks بہت ہی اچھی ہے گاڑی دیکھنے میں بہت ہی سندر ہے اور شیمن نمبر پر بات کرتے ہیں شیمن نمبر پر ہے low maintenance جیسے کہ یہ گاڑی مروتی سنجوکی کی گاڑی ہے تو مروتی سنجوکی کی گاڑیوں کا maintenance low ہی ہوتا ہے تو اس گاڑی کا بھی آپ کو maintenance low ہے اس گاڑی کا maintenance میں آپ کا اتنا خرچہ نہیں آئے گا spare parts بھی آپ کو اس کے سستے مل جاتے ہیں اور service بھی سستی ہو جاتی ہے اتنی مہنگی نہیں ہے تو اس گاڑی کا maintenance بھی low ہے ٹھیک ٹھیک تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو اس کا ساتھما فائدہ ہے وہ ہے spare parts اس گاڑی کے spare parts آپ کو easily مل جاتے ہیں اگر آپ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں آپ کے بعد چھوٹے شہر میں بھی آپ کو وہیں پر بھی spare parts اس کے مل جائیں گے بڑے شہروں میں تو مل ہی جاتے ہیں easily مل جاتے ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں بھی آپ کو اس کے spare parts مل جائیں گے کیونکہ مروتی سنیوکی کی گاڑی ہے تو spare parts کی آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی اس کے تو ہم آٹھمے نمبر پر اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں تو آٹھمے نمبر پر handling اس گاڑی کی handling اچھی ہے جیسا کہ آپ highway پر جا رہے ہیں اور کہیں دور جا رہے ہیں highway پر جا رہے ہیں high speed پر بھی جا رہے ہیں تو اس کی handling گاڑی کی اچھی ہے handling میں آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی آپ کی گاڑی جو ہے آپ کے control میں رہتی ہے تو اس کے بعد ہم نومے نمبر پر بات کرتے ہیں جو نومہ اس کا فائدہ ہے وہ ہے great pickup اس گاڑی کی pickup بہتی اچھی ہے جب آپ gear میں گاڑی اٹھائیں گے پہلے دوسرے تیسرے گیر میں گاڑی کو اٹھائیں گے ریس دیں گے تو pickup بہتی اچھی ہے اگر ہم compare کر اس کے segment کی کارے ہیں جو کہ i20 اور altros تو i20 اور altros یہ دونوں گاڑیوں سے اس کی pickup آپ کو اچھی ملے گی زیادہ ملے گی تو اس کے بعد ہم اب بات کرتے ہیں اس کے cones کی تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیجئے ایسی ویڈیوز اور دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے میں بہت ہی کم سمیں میں جان کر ہی دے رہا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ ہے تو آپ پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کا cones کے بارے میں تو پہلا ہے اس کی build quality اس کی build quality اتنی اچھی نہیں ہے جیسے کہ اگر آپ اس کے جو لوہے کی چدر اگرہ لگی ہوئی ہے سائیڈ پر اور جو آپ کے bumper اگرہ لگے ہوئے ہیں اگر وہ ہلکا سا بھی touch ہو جائے کسی چیز سے touch ہو جائے جہاں آپ تو اس میں dent پڑ جاتے ہیں تو بمپر میں بھی اور سائیڈ میں بھی کہیں پر بھی آپ پر کوئی چیز touch ہو جاتی ہے چہاں چھوٹا موٹر کوئی accident ہو جاتا ہے تو گاڑی میں dent پڑ جاتے ہیں تو اس کی build quality اتنی اچھی نہیں ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مروتس جنگی کی گاڑی ہلکی گاڑی ہے تو مروتس جنگی کی گاڑیوں کی build quality اتنی اچھی نہیں ہوتی تو نمبر دوسرے پر بات کرتے ہیں جو دوسرا نقصان ہے اس کا safety rating اس گاڑی کی safety اچھی نہیں ہے اگر آپ کو آپ کی family اور آپ کو safety چاہیے کہ safe car چاہیے آپ کے لئے اور آپ کی family کے لئے تو یہ گاڑ آپ کے لئے نہیں ہے کیونکہ اس کی safety rating crash test میں euro nca safety rating اس کی صرف 3 star ہے تو اس کو crash test میں صرف 3 star ملے ہیں تو اس کی safety rating safety اتنی اچھی نہیں ہے تو نمبر 3 پر بات کرتے ہیں نمبر 3 پر ہے اس کی stability تو اس گاڑی کی stability اتنی اچھی نہیں ہے اگر آپ highways پر جا رہے ہیں high speed پر جا رہے ہیں highways پر high speed پر جا رہے ہیں اگر آپ overtake کر رہے ہیں جہاں آپ کوئی turn لے رہے ہیں تھوڑی سی high speed پر تو اس کی stability اتنی نہیں ہے کیونکہ hulky گاڑی ہے تو اتنی stable نہیں ہے یہ گاڑی تو نمبر 4 پر بات کرتے ہیں جو اس کا 4 4 نقصان ہے وہ ہے no rear ac events اس گاڑی میں آپ کو rear ac events نہیں ملیں گے پیچھے rear seats پر کوئی بھی ac events نہیں ہیں جیسے کہ یہ گاڑی آپ کو 9 لاح کے اوپر تک چلے آتا ہے اس کا top model 9 لاح کے اوپر ملتا ہے تو اس پرائیس تو اس گاڑی میں آپ کو rear seats میں کوئی بھی ac events نہیں ملیں گے تو یہ تھی اس کی چار نقصان جو ہے اس لینے کے اس کو گاڑی کو لینے کے کونز چار اگر آپ کو اس میں سے کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کو اس کے فائدے اچھے لگے تو یہ گاڑی آپ لے سکتے ہیں کھرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کے کونز میں سے کوئی دکت آئے گی گاڑی لینے کے بعد کوئی اس کے کونز میں سے کوئی بھی بات دکت کرے گی دکت آئے گی تو یہ گاڑی آپ سوچ سمجھ کے ہی لیجیگا تو یہ گاڑی آپ مات لیجیگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے دھنے دھنے